جب تک وہ باہر کی دنیا کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے انگیج نہیں کریں گے چیزیں نہیں سیکھیں گے کام نہیں کریں گے تو دنیا میں ترقی کیسے ہوتی ہے آپ لوگوں کو کہیں گھر بیٹھے رہے ہیں انسانی ترقی کے جتنے بھی آشاری ہیں اس میں بنگلہ دیش پاکستان سے کہیں زیادہ آگے تھوڑا سا آگے بنگلہ دیش تو اتنا آپ سے آگے ہے کہ آپ اس کا تذبر ہی نہیں کر سکتے جیسے عمران خان صاحب اپنے عامیوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت اتصاب پہ تقریر کرتے رہتے ہیں فلسفر بھی بن گئے ہیں اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ روک سکتے ہیں لیکن وہ خود بھی باہر نہیں جاتے اور یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو منسٹرز ہوتے ہیں جب تک وہ باہر کی دنیا کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے انگیج نہیں کریں گے چیزیں نہیں سیکھیں گے کام نہیں کریں گے تو دنیا میں ترقی کیسے ہوتی ہے آپ لوگوں کو کہیں گھر بیٹھے رہے ہیں نیشنل ایکس چیکر کا پیسہ ضرور لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو سمپل ہی کہہ دیں کہ آپ نے آپ ملک سے باہر ہی نہیں جانا اب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جو ایکچول ہماری کام کرنے کی کپیسٹی ہے وہم وہ کام تو کرتے نہیں ہیں ہمارے اندر کیا یہ احساس ہے کہ ہمیں غریب ملک ہیں ہم آئی ایم ایف سے کرزے لیتے ہیں ہمارے اوپر جتنے ٹریلینز کا کرزے چڑھ چکے ہیں اب یہ کرزی ہم نے واپس کس طرح کرنے ہیں کیا یہ احساس ہماری بروکریسی میں اور ہماری پلیٹیکل کلاس میں ہے اگر یہ احساس ہوتا ہماری پلیٹیکل کلاس میں اور ہماری بروکریسی میں تو ہم اس طرح کی کام کریں کہ ہم جناب وہاں پہ جا کے ہزاروں ڈالر ضائع کر دیں اس بات پہ اور دوسرا اس چیز پہ تو میں تو شروع سے ایک چیز پہ تھا کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں ایک طرف تو یہ آئیسولیٹ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے منسٹرز کو کہہ دیا کہ جی باہر میں جاؤ ٹھیک ہے اگر نہیں جانا بنتا تو نہ جاؤ اور اگر یہ غیر ضروری خرچے کرتے ہیں تو ان کو منع کرنا چاہیے دوسری طرف خود بھی باہر نہیں جاتے دنیا سے انگیج نہیں ہوتے دنیا سے ڈائیلوک نہیں کرتے اب یہ تو سری لنگن جو جس کو پاکستان میں پاکستان کے جو بہت غرطمند مسلمان ہیں انہوں نے مار دیا ہے اس بات پہ مار دیا ہے کہ وہ یہاں پہ کارواہ جاب کرنے کیوں آئے ہیں اس کی نوکری جو ہے اس کے لیے ہوا ہے وہ تو شاید اس کو مار دیا ہے اب کیا ہمیں انگیج نہیں کہاں میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کے فورم رسٹر کو سری لنگا جانا چاہیے یہ نہ ہو کہ کل کو سارک ممالک ہمر سے خفا ہو جائیں نراز ہو جائیں ہمیں یہاں سے سری لنگا جانا چاہیے اور ان کو کنونس کرنا چاہیے ہمارے فورم سیکٹری کو جانا چاہیے اور جو ہمارے بھائیں ہیں ان کی فیملی کو ملنا چاہیے جس بچے کو جس شخص کو یہاں پہ مارا گیا اس کی بیٹ اس کی فیملی کو ملنا چاہیے اس کی وائف کو بچوں کو انسینٹف دینا چاہیے ان لوگوں کو پیسے دیں تاکہ پتا چلے ان کو کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس میں ذاری بات ہے ریاستے پاکستان اس طرح انبول نہیں ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا سے انگیج ہی نہیں ہونا ہم نے ڈائیلوگ ہی نہیں کرنا ہمیں انگیج ضرور کرنا ہے لیکن ہمیں اس طرح کی کرپشنز کو اور میس مانیشمنٹس کو روکنا ہے آپ نے چھوٹے ملک کی بات کی ایک اور چھوٹا ملک بنگلہ دیش اس کی بات کر لیتے ہیں اور اس کی بجٹ اور اس کی دیگر معاملات میں بات کروں گے ایک عام سا سوال یہ ہے کیا یہ واقعی بات سچ ہے کہ انسانی ترقی کے جتنے بھی اشارعیں ہیں اس میں بنگلہ دیش پاکستان سے کہیں زیادہ آگئے ہیں تھوڑا سا آگئے بنگلہ دیش تو اتنا آپ سے آگئے ہے کہ آپ اس کا تذبر ہی نہیں کر سکتے یہاں تو بنگلہ دیش کے بارے میں لکھا ہی نہیں جاتا آپ کے ریزرز کتنے ہیں اس وقت تیرہ بلین ڈالر بنگلہ دیش کے کتنے ہیں فارٹی تری بلین ڈالر آپ کے ایکسپورٹ کتنی ہے ٹیکسٹائل کی میرے پاس فگر نہیں ہے اس وقت پندرہ بلین ڈالر کی ہوگی تو ان کی کوئی چالیس پہنٹالیس بلین ڈالر کی ہے ایک پودا کپاس کرنے ہوتا ہے ایک پودا اور کوئی ٹیکسٹائل مل اگر تھی تو وہاں پہ تو اس وقت جو مغربی پاکستان تھا یہاں کے لوگوں کی تھی اور کوئی بڑا کاراواری خاندان نہیں تھا انہوں نے ٹھیک پالیسیاں اختیار کی دیکھئے انیس سو اکتر کے فوراں بعد بنگلہ دیش میں بنیاد رکھ دی گئی ایک پراپر نظام کی حادثات بھی ہوتا رہے فوج بھی ٹیک آور کرتی رہی لیکن وہ نظام چلتا رہا سرمایہ کاری کو یعنی حوصلہ افضائی کی گئی پاکستان میں اس کے برعکس کیا ہوا پاکستان میں بھٹو صاحب نے ان کا کنٹریبوشن بھی ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے تمام سرمایہ جو انہوں نے بڑے سرمایہ کار تھے ان کے پاسپورٹ ہی آتے ہی ضبط کر لیے ٹھیک پاسپورٹ ہی ضبط کر لیے اور جو بڑے بزنسمنمنس ایک تھے دعود ابراہیم رزاق دعود کے دادا ان کو تو گرفتار کر لیا اور ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگا دی اچھا جعفر برادرز اتفاق فاؤنڈری سی ایم لطیف کی بٹالہ انجینرنگ جو ایک بہت ہی اہم ادارہ تھا میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ کیوں اہم ادارہ تھا اچھا اس وہانی اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہے دادا گروپ یہ سب لوگ جو ہیں انڈسٹری ٹیک آور کر لی بینک ٹیک آور کر لی انشورنس کمپنیاں ٹیک آور کر لی اور ڈاکٹرم بشیرہ صلی اللہ روم بتاتے تھے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اون کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اون کر لی ہوتی تو بالکل کلاپس ہی ہو جاتا پہلے ہی سال میں جو ہے وہ آدھے سے زیادہ نقصان ہو چکا تھا اب وہ سرکاری ملازم ہو گیا برکر جو ہیں تو سرکاری ملازم کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے جی کبھی دنیا میں سرکاری ملازموں نے بھی کبھی کوئی انڈسٹری ڈیولپ کیا ہے یا کوئی کاروبار چلایا ہے یہ تو جناب رسالت مہاب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کاروبار حکومت کا کام ہی نہیں ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھٹو صاحب سمجھتے نہیں تھے سمجھتے تھے نہایت ذہین و فتین آدمی تھے دیکھئے نا ایڈمی پروگرام کس نے بنایا کس نے شروع کیا یہ سمندر پار جو پاکستانی گئے ہیں یہ اس کے لئے فیسلیٹیٹ کس نے کیا اس کے لئے سہولتے کس نے مہیا کی آئین کس نے بنایا اور انڈیا کے ساتھ کامیاب مذاکرات کس نے کی یہ سب انہوں نے کیا تھا نا آج ذہین پڑے لکھے آدمی تھے دنیا کو سمجھتے تھے سیاست کی حرکیات کو سمجھتے تھے لیکن یہ سب کافی نہیں ہوتا اصل چیز خلوس ہے عصار کیشی ہے ایک لیڈر جو ہے اس کے لئے اپنی ذات اہم ہے یا ملک اور قوم اہم ہے پاکستان توڑنے میں ان کا کردار تھا ظاہر ہے یعیق خان کا زیادہ تھا شیخ مجیبر رحمان کا بھی تھا مگر انہوں نے بھی اس میں پورا عصہ لیا جتنا لے سکتے تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے ملک ٹوٹ جائے اور مغربی پاکستان ان کو تو حکومت نہیں مل سکتی تھی ان کو حکومت مل سکتی تھی سندھ کی اور پنجاب کی اور اس میں یہ کنات کا نگلے تیار نہیں تھے تو آپ یہ جو نعرے لگایا تھے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مودی جو نعرے لگا رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ پیچھے اب ہٹ نہیں سکے گا پاپلر پارٹی وہی ہے اس کے نتیجے میں انڈیا ٹوٹ جائے گا ایک دن بیس سال میں ٹوٹے تیس سال میں ٹوٹے چالیس سال میں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اتنی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس پہ مدد کا تیعن کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے بڑے سے بڑا لوگ کوئی تھنکر بھی نہیں کر سکتا ایک عام اخبار اس کا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا تو وہ اپنے نعروں کے قیدی تھے انہوں نے کارکنوں کو خوش کرنا تھا بوٹروں کو خوش کرنا تھا اپنے عامیوں کو خوش کرنا تھا جیسے عمران خان صاحب اپنے عامیوں کو خوش کرنا کے لیے ہر وقت اتصاب پہ تقریر کرتے رہتے ہیں فلسفر بھی بن گئے ہیں مفکر بھی وہی ہیں دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی وہی بن گئے ہیں اور تھنک ٹینک کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو وہ اکیلے ہی تھنک ٹینک ہے تو وہ انہوں نے کاروبار کو تو برباد کر کے رکھ دیا پاکستان تو یقین کے ساتھ ساری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایشین ٹائگر بنے گا اور ایشین ٹائگر کی تو اسطلعہ ہی پاکستان کے لیے بنی تھی یا جاپان تھا اور یہ باقی ریاستیں جو ہیں یعنی سنگاپور ملائشیا وغیرہ یہ تو بہت بعد میں ابری ہیں کوریا بھی بہت بعد میں ابرہا ہے تو یہ آلی جناب کا کارنامہ تھا اب راپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے کہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ان کے دور میں تو بڑا کمال ہو گیا تھا اور پاکستان نے یہ کر دیا تھا اور وہ کر دیا تھا فلان کہتے پالیسی انہوں نے ٹھیک بنائی یہ سمندر پار پاکستانی کے جانے کی مگر زیادہ لوگ بٹر صاحب کے زمانے میں نہیں گیا ہے جاوالاک کے زمانے میں گیا ہے اور پھر اس کے بعد بھی جاتے رہے کیونکہ اس وقت تو میڈی لیسٹ میں ضرورت ہی زیادہ نہیں تھی لطیفہ یہ ہے کہ جاگیرداری ختم نہیں کی انہوں نے یعنی جاگیریں اسی کی اسی طرح رہیں اور جو زمینیں واپس لی گئیں وہ پنجاب میں واپس لی گئیں کچھ پختونخواہ میں لی گئیں اور بلوچستان میں تو قبائلی نظام دوان اور سندھ میں بلکل نہیں لی گئیں برائے نام کہیں دکھانے کے لیے وان پرسنٹ ٹو پرسنٹ اور دوسرے لوگوں کی لی گئیں تو وہ وہاں سے جو بربادی کی بنیاد رکھی گئی تو وہ اعتماد ہی ختم ہو گیا